بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ لوگ یا آپ کے کسی بزرگوں کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے اور وہ دمائیں کھا کھا کے پین کلرز کے استعمال سے تھک چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ حلوہ تیار کرنے کا اور اسے استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں آپ لوگ دعائیں دیں گے نہایت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے دوستو اس میں صرف ایک چیز آپ کو چاہیے وہ ہے ایک خاص قسم کا پھل اس پھل کا نام ہے دوستو میں آپ کی آسانی کے لیے اس پھل کی تصاویر بھی آپ لوگوں کو سکرین پر دکھا رہا ہوں تو دوستو اس پھل کا نام ہے بیل پتھر بھی سے کہتے ہیں انگلیش میں اسے بیل فروٹ کہتے ہیں بیل گری بھی سے کہتے ہیں دوستو یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں سہرائی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے آپ کسی دوست اسے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یہ عام پایا جانے والا پھل ہے بیل گری اسے بیل پتھر بھی کہتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ پھل کسی دوست اسے مگوا لینے ہیں کلو دو کلو کے قریب ہوں دوستو یہ آپ پنسار سٹور سے بھی اس کا پتہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی مل جائے تو دوستو یہ مگوا کر آپ نے انہیں خوشک کر لینا ہے یعنی دس پندرہ دن بیس دن آپ نے انہیں دھوپ میں رکھ دینا ہے تو یہ خوشک ہو جائیں گے جب یہ خوشک ہو جائیں تو آپ نے انہیں گرائنڈر کی مدد سے گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بیجوں سمیت سب کچھ یعنی مکمل جو پھل ہوتا ہے اسے آپ نے گرائنڈر کی مدد سے گرائنڈ کر لینا ہے بوریک صفوف بنا لینا ہے تو دوستو حلوے کی تیاری طریقہ آپ کو بتایا دیتا ہوں حلوہ تیار کرنے کے لیے آپ نے سوجی اور گھی کا جو حلوہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں بناتے ہیں گھر میں سوجی گھی کا جو حلوہ ہے وہ آپ نے تیار کرتے وقت آپ نے اس میں پچاس گرام یہ صفوف ڈال لینا ہے یعنی اگر ایک کلو سوجی کا آپ حلوہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پچاس ساٹھ گرام آپ نے یہ جو صفوف ہے بیلگری فروت کا وہ شامل کر لینا ہے اور آپ نے حلوہ تیار کر لینا ہے تو رات کو سونے سے پہلے متاثرہ شخص کو اگر آپ کا بزرگ ہے والدہ صحبہ ہیں والد صاحبہ ہیں یا کوئی اور بزرگ ہے یا کسی دوست کو اس جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ آپ نے اس حلوے کا روزانہ استعمال کرنا ہے دوستو دس پندرہ دن کے استعمال سے آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے آپ کو پین کی لر سے نجات مل جائے گی جوڑوں کے درد کی دواؤں سے نجات مل جائے گی اور مجھے آپ دعائیں دیں گے نہایتی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے دوستو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ بنائیں اور دوستوں کو بھی مشورہ دیں دوستو ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ کسی بھی دوست کا فائدہ ہو جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے نیجر الحکیم کے آگے لکھے سرخ رنگ کے بٹن کو جس پر سبسکرائب لکھا ہوا ہے دبا دیں ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہیں دوستو اگلی ویڈیو تب کے لیے اللہ حافظ